موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم وزیراعظم ہاؤس میں نیشنل فنڈ ریسپونس کوارڈینیشن سینٹر کہ افسران کے سلاب کے دوران خدمات کو سرانے کے لئے منقل سے وزیراعظم شعبہ شریف کا خطاب وزیراعظم شعبہ شریف نے کہا ہے کہ سلاب سے متاثرہ افراد کی خدمت کرنے والوں سے ملاقات قابل فقر ہے لیفٹیننٹ جنرل زفر اقبال کی سربراہی میں نیشنل فنڈ ریسپونس اینڈ کوارڈینیشن سینٹر کی کاوشیں قابل تعریف ہیں ایسر اقبال کی قیادت میں آپ سب نے دن رات محنت کی اور دکھی انسانیت کی خدمت کے لئے آپ تمام وسائل بروئکار لائے تباہ کن سلاب سے لاکھوں گھر تباہ ہوئے سترہ سو جانے ضائع ہوئیں کھڑی فصلیں برباد ہوئیں سڑکوں اور ریلوے کا انفرٹیکچر تباہ ہوا قصبوں کے قصبیں ڈوب گئے بجلی کا نظام درم برم ہو گیا تھا کئی دیاد تک رسائی ممکن نہیں تھی تاہم جس طرح سے اجتماعی کاوش کے ساتھ ساتھ فاجہ پاکستان انڈی ایم صوبائی ایجنسیوں وفاقی اور صوبائی حکومتوں نے مل کر مل کر یک جان دو قالب ہو کر شبانہ روز محنت کی ہے اس کا عجر دنیا و آخرات دونوں میں ملے گا اس کارکرد کی سراتے ہیں سلاب کی بڑے پیمانے پر تباہ کاریوں سے نبٹنے کے لئے جو شاندار کام کیا اس پر این ایف آر سی سی مبارک بات کی مستحق ہے وزیراعظم نے کہا دکھی انسانیت کی خدمت کے لئے تمام وسائل بروکر لائے گئے جنہیں چیئرمن این ڈی ایم جنرل اختر نواز نے بڑی محنت سے کام کیا ایسن اقبال شازیہ مرید سردار آیا صادق وزیر خزانہ سمیت دیگر نے سیاسی محاصل پر بھرپور کام کیا انہوں نے کہا کہ جو موڈل یہاں پیش کیا گیا ہے اس پر بغیر وقت ضائع کیے کام شروع کیا جائے اندرون سن کسیر المنزلہ امارتوں کی تعمیر و سیوریج لائنیں بچھانے کی تجویز معقول ہے اس حوالے سے وزیر خزانہ سے بات کریں گے ہمیں ایسی صورتحال سے نپٹنے کے لئے اپنے آپ کو تیار رکھنا ہوگا انہوں نے وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کی بہترین کارکردگی کو سراتے ہوئے کہا کہ انہوں نے نہ صرف پاکستان بلکہ بیرون ملک بھی تشویشناک لحمات میں بہترین کارکردگیوں کی اور ایسی ویڈیو دنیا کے سامنے پیش کی جنہوں نے انہیں جھنجوڑ کر رکھ دیا انہوں نے کہا کہ اجتماعی کاویشوں اور جذبے سے متاثرین کی مدد میں کامیاب ہوئے آئندہ بھی اسی جذبے سے ایسی صورتحال سے نپٹنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں پاکستان قدرتی وسائل سے مالا مال اور جغرافہی اعتبار سے اہم ملک ہے سلابی تباہکاریوں پر دکھ ہے متاثرین کی بہالی کے لئے تمام ممکنہ وسائل بروکہ لائیں گے موسیقی موسیقی